اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پین ای نیوز میں ہوں مریم خان ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے اسلامباد پولیس سے لانگ مارچ پر تائنات اہلکاروں کو مسلح کرنے کی اجازت مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق اسلامباد پولیس نے محکمہ داخلہ سے اجازت کے لیے مراسلہ لکھا فیصلہ سیکیورٹی اداروں کے رپورٹس کے بعد کیا جائے گا اہم امارتو پر سنائی پر تائنات کیے جائیں گے اسلامباد پولیس نے لانگ مارچ پر تائنات اہلکاروں کو مسلح کرنے کی اجازت مانگ لی ذرائع کے مطابق اسلامباد پولیس نے محکمہ داخلہ سے اجازت کے لیے مراسلہ لکھا ہے فیصلہ سیکیورٹی اداروں کے رپورٹس آنے کے بعد کیا جائے گا اہم امارتو پر سنائی پرز بھی تائنات کیے جائیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے اہم حکمت عملی سامنے آئی ہے اب اہم امارتو پر سنائی پرز تائنات کیے جائیں گے اسلامباد میں سپیشل سکوارڈ بھی تائنات کیا جائے گا اسلامباد پولیس نے لانگ مارچ پر تائنات اہلکاروں کو مسلح کرنے کی اجازت مانگ لی ذرائع کے مطابق اسلامباد پولیس نے محکمہ داخلہ سے اجازت کے لیے مراسلہ لکھا ہے اسلامباد کی پولیس نے یہ مراسلہ لکھا ہے اجازت کے لیے محکمہ داخلہ سے اور فیصلہ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹس آنے کے بعد کیا جائے گا اہم امارتوں پر سنائی پرز بھی تائنات کیے جائیں گے اور اسلامباد میں سپیشل سکوارڈ بھی تائنات کیا جائے گا لانگ مارچ میں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی داروں کے رپورٹس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا اسلامباد پولیس نے محکمہ داخلہ سے اجازت کے لیے مراسلہ لکھا ہے مزید سیکیورٹی درکار ہے اور مراسلہ لکھا گیا ہے یہ فیصلہ مزید سیکیورٹی ملے گی یا نہیں ملے گی فیصلہ کیا جائے گا سیکیورٹی داروں کی رپورٹس آنے کے بعد اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اہم امارتوں پر جو ہے سنائپرز وہ بھی تائنات کیے جائیں گے اسلامباد میں سپیشل سکوارڈ بھی تائنات کیا جائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے سپیشل سکوارڈ تائنات کیا جائے گا مسیح جانتے ہیں عمر جاوید سے عمر جاوید بتائیے گا فیصلہ سیکیورٹی داروں کی ریپورٹس آنے کے بعد کیا جائے گا جس کے بعد سیکیورٹی داروں نے اپنی ریپورٹس تھی وہ مرتب کرنا شروع کر دی تھی بلکہ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی داروں کے ساتھ ملکے سیکیورٹی ریپورٹ جو تھی وہ مرتب کرنا شروع کی گئی تھی اور اب حالی میں جو اسلام آباد پولیس کو ریپورٹس مرتب ملی ہیں اس کے مطابق جو لانگ ماں چاہ رہا ہے اس کے اندر نہ صرف ربر کی گولیاں گولیلیں اور مسلح پراد ہو سکتے ہیں بلکہ اس کے اندر تسادم کا خدشہ جو ہے وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے ان ریپورٹس کی بنات پر اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے انٹیریل منسٹری کو ایک مراسلہ لکھا ہے جس کے اندر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اسلام آباد میں کتنے بھی پولیس اہلکار ڈیوٹیو پر تائنات کیے جائیں گے ان کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ کسی بھی نقص امن کی صورت میں وہ چیز کو جو ہے وہ قابو کیا جائے ساتھ ہی ساتھ خصوصی دستے جو ہیں وہ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جو پرنٹ لائن پر رہیں گے اور تھری ٹیئر سکیورٹی کے اندر وہ ٹاپ پرنٹ سکیورٹی لیئر جو ہے وہ ان کی ہوگی خصوصی دستوں کی جن کے پاس نہ صرف گیجٹس ہوں گے بلکہ وہ بھی مسلح ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد کی اہم عمارتیں ہیں ان کی اوپر سنائپر سے ہیں وہ تائنات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اس ٹائم کی جو ٹوٹل ڈیپلائیمنٹ ہے وہ تیرہ ہزار اہلکار بتائے جا رہے ہیں اور تیرہ ہزار اہلکاروں میں سے میکسیمم کو اسلحہ جو ہے وہ فرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جیسے ہی انٹیریا منسلی سے اسلحہ کی اجازت ملے گی تو اس کے بعد اسلحہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جو وہ شروع کر دی جائیں گی اس حوالے سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے ذرائع جو ہم وہ یہ چیز تنفرم کر رہے ہیں کہ مراسلہ جو بقاطہ لکھ گیا گیا اور آج ورکنگ آرس کی اندر جو ہے وہ اجازت کی بھی توقع ہے ٹھیک عمر جاوید بہت شکریہ